ہمدرد کے زیر احتمام حکیم محمد سعید کے پچیسویں یوم شہادت کے موقع پر تمیر پاکستان میں حکیم محمد سعید کی حدمات کے انوان سے ایک سیمینار کا انقاد ہمدرد سینٹر لاہور میں کیا گیا تقریب میں حکیم محمد سعید کی صاحبزادی سادیا راشد نے بطور مہمان اقسوسی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شرکہ کا کہنا تھا کہ حکیم محمد سعید کی زندگی ہمارے لئے مشال راہ ہے حکیم محمد سعید نے ہمیشہ دکھی انسانیت کی خدمت کی اور ان کی شہادت کے بعد بھی حمدرد بیل فیر کے زیر احتمام جتیم بچوں اور ضرورت مندوں کے لئے خدمات جاری ہیں تقریب میں شرک ہونے والے مہمانوں کو یادگاری شیلز بھی دی گئیں تقریب کے شرکہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکیم صاحب کے پاس جو جذبہ تھا تعمیر وطن کا تعمیر نون حالان کا اس طرح میں میں کہوں گے کہ انہوں نے جس جذبے کے ساتھ کام کیا ہماری منسٹریز کو ہماری گورنمنٹز کو یہ کام کرنا چاہیے تھا لیکن جس طرح انہوں نے آج تک اپنی بیٹی میں اپنے خاندان میں یہ چیز کی کنورجن کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا جذبے کا نام ہے اور قرآن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جس کسی انسان کے کسی عمر سے کہ کوئی بندہ مستفید ہوا جس سے کوئی بہتری بھیالی تو وہ اپنا ٹھکانہ جنرل سمجھے آج میں سمجھتا ہمارے اردگرد حکیم صاحب موجود ہیں اور اپنی روح کو محسوس کرتے ہوں کہ ہم نے کس طرح ٹائی بیوڈ پیش کر رہے ہیں جس طرح ہم نے سیمینار کیا ہے بلکہ میں مشکور ہوں کہ اس سیمینار کو آگرائز کرنے کا بھی جذبہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں اپنے شہدہ اور تعمیر وطن کے جو ہمارے ہیرو ہیں ان کو ریکال کرنا چاہیے ان کی اپریسیشن ان کی ہر موقع پہ اور ہر قدم پہ اپریسیشن کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جس موقع پہ آج ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ میری دعا ہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کو بنانے میں جو ارکان جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں جو کر رہے ہیں آپ سب بھی جس طرح میڈیا کے حوالے سے یا ہم سب بھی جس طرح سینئر کالویسٹ کی حیثیت سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نونحلان اور پاکستان کی تعمیر میں جذبے کے ساتھ کام کریں اور خاص طور پر پاکستان کو بہتر قومیت اور ایک قوم بنانے میں ایک باون کا کرتا رضا کریں دیکھیں جی آج ایک بہت بڑے بندے کی یاد میں یہ دن منائے جا رہا ہے اور حکیم صحیح صاحب ایک بہت بڑا نام ایک بہت بڑے اللہ والے بندے میں سب بھی تو ولی تھے نیک انسان تھے اور انہوں نے صحت کے حوالے سے جو کام کیا ہیلتھ کے حوالے سے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت بڑا پاکستان کے لیے انہوں نے اپنا جو ہم اپنے حصہ ڈالتے ہیں ہر بندہ میں سب بھی تو انہوں نے پورا اپنا حصہ ڈالا پاکستان کے اپنے معاشرے کے اندر اپنی عوام میں اور انہوں نے صحت کے حوالے سے بہت کچھ کر گئے اور اللہ اللہ ان کی درجات بلند فرمائے میں سمجھ بے شمار حکمہ ذراز یہاں پہ آ جائے ہوئے ہیں میں حکیم صاحب کو دیکھ کے ان کو جب ان کے بارے میں سنا میں مل تو نہیں پایا میری بدقسمتی ہے کہ میں ان سے ملاقات نہیں کر پایا زندگی میں لیکن وہ ان سے ایک سپیرن ہو ہو کے میں نے اور اب ایک ایسا کام کیا کچھ لوگوں کے ہمارے گول بنتے ہیں بسی کے لئے ان کو جب میں سنا ان کے بارے میں میں نے بھی وہی گول بنایا اور ایک نام اللہ کرے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کر جائیں اپنی انسانیت کے لئے بھی تو میں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ ایسا فارمولار دھونڈا ہے جس کا علاج ابھی تک کوئی مسئلہ دنیا میں نہیں تھا خاص طور پر گردوں کے حوالے سے ڈیلسیز کے حوالے سے تو میں نے یہ رسرچ امریکہ کو ہاورڈ یونیورسٹری کو دی اور انشاءاللہ میں بھی جا بھی رہا ہوں اللہ کرے میں بھی کوئی ایسا کر جاؤں کام جس کے ذریعے پاکستان کا نام ہو دنیا میں حکیم سائیز جیسے بڑے لوگ یا اور بڑے نام جو دنیا میں آئے ہیں پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک پاکستان کا بڑا نام بنے گا آنے والے وقت کے اندر میں انہی کو انسپائر ہوتے ہوئے میں اس فیلڈ میں کام کیا اور پاکستان کے اندر فری ڈیلسی سینٹر بنائیں یہ بہت بڑی خدمت ہے فری ڈیلسی سینٹر بنانا فری چلانا ایک بہت بڑی امان کا خرچہ آتا ہے نونڈڈ مشکل میں ہوتے ہیں نیکی کے کاموں میں مشکلیں ضرور ہوتی ہیں لیکن جذبے جواں ہونے چاہیے اور یہ ہمارے جذبے ہیں جو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ کر جائیں جزاک اللہ جی کیونکہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا ایک وین ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا وہ ایک طبیب کا ایک جو ہے نا بنیادی اس کا وین اور اس کا ماتو ہوتا ہے تو طبیب یہ چاہتا ہے کہ جہاں ہم مریضوں کا علاج کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی ملک کے اندر ڈیزاشٹر آئے تو پھر طبیب صفحے اول میں حمدرد کے ادارے کی جو تربیت ہے یاکیم صحیح صاحب کا جو وین تھا کہ آپ صفحے اول میں آ کے کردار ادا کریں اور مختلف شعبہ ہے زندگی میں جہاں بھی ملک کو ضرورت ہے کوئی ڈیزاشٹر ہے زلدلہ ہے سہلاب ہے اس میں آپ ملک کی خدمت کریں اور الحمدللہ حمدرد نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ پورے ملک میں جہاں بھی ضرورت ہوئی ہے تو ہم اپنے قائدین کے ساتھ راجنپور بھی گئے ہیں توصہ بھی گئے ہیں تو پورے ملک سے حمدرد کی جو قیادت ہے وہ اس معاملے میں ہمارے قائدین اور ہمارے برکر اور ہمارے جو رضاکار تھے طبیب جو تھے انہوں نے ویلنٹری یہ خدمات انجام دی ہیں اور حمدرد نے لاکھ روپے کی جو قیمتی عدویات تھی وہ دور دراز علاقوں تک بھیجی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکیم صاحب کا فیض ہے اور ہماری دعا ہے یہ فیض چلتا رہے اور اطبع کے حوالے سے بھی ہم کہہ رہے کہ حکیم صاحب اپنے شعبے کے لوگوں کی ایسی تربیت کر کے گئے ہیں کہ وہ خدمت خلق کے حوالے سے آج بھی سنگر میں عمل ہے حکیم محمد سید کی پچیسویں یومی شادت کے موقع پر سیمینار کے احتمام کرنے پر شریک ہونے والے حکیموں نے ڈیریکٹر سید علی بہاری کا شکریہ ادا کیا کیامرمنٹ ٹیم کے ساتھ ارشد علی انساری سٹی ون نیوز لاہور